حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہوگے چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید آپ کو اغوا یا قتل کر دیا گیا ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حیرہ کی جانب سے آتے دیکھا ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری رات بہت بری اور پریشانی کے عالم میں گزری ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا پھر میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کے انہیں قرآن سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس جگہ پر لے گئے اور ہمیں جنات کے نشانات دکھائے اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ سے جنات نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا ایسی ہر ہڈی تمہاری غزہ ہے جس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے لہٰذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے پھر جب سورے فلق اور سورے ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے اور باقی دعاوں کو چھوڑ دیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نشان تھا چنانچہ آپ نے فرمایا اس بچی پہ دم کرو کیونکہ اس پہ نظر بد کا اثر ہے اور عزیز دوستو اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر تھا تو یاد رکھیں جنات کی نظر بد کا سب سے پہلے اثر آپ کے چہرے پہ اور بالوں پہ نظر آتا ہے یعنی کہ اچانک سے آپ کے بال گرنا یا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کے چہرے کا سیاہ رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ آپ کی کریم یا آپ کا ہیر آئل یا شیمپو بلکل برابر یا بہت اچھے برینڈ کا یا بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا رنگ کالے سے کالا ہوتا جاتا ہے یا آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس انسان پہ جناتی نظر بد کا اثر ہوگا اس کو گائے پگاہے اپنے کانوں میں سے گرمائش یا اس کے کان اچانک سے سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چڑ چڑا پن ہونا یا اچانک سے غصے میں آنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ وہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ کرنا شروع ہو جائے گا اور بلا وجہ کا سوچنا شروع ہو جائے گا جبکہ اس کو اپنا رنگ بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہوگا اپنے بال گرتے نظر آ رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر یہ اثر موجود رہے گا عزیز دوستو جناتی نظر بد کا علاج بہت ہی آسان اور عزمایہ ہوا ہے کیونکہ آج تک جس جس انسان نے یہ عزمایہ ہے الحمدللہ اس کو صحت ضرور ملی ہے عزیز دوستو یاد رکھیں جب بھی ہم نظر بد یا کالے جادو کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں میڈیکل یا میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل ریپورٹ ضرور شامل ہوتی ہیں لیکن آپ کی میڈیکل ریپورٹ تو بالکل کلین آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سکن کا کلٹ چینج ہوتا رہے یا آپ کے موہ کے اوپر سیاہ رنگ کے دانے آ جائیں یا آپ کے موہ کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جائے یا آپ کا ہیر فال بہت زیادہ شروع ہو جائے یعنی کہ اگر آپ اپنے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور آٹھ سے دس بال آپ کے ہاتھوں پہ آ جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا خیر فال سٹارٹ ہو چکا ہے عزیز دوستو اس طرح کی نظر بد کے علاج کے لیے یا جناتی نظر بد کے علاج کے لیے آپ نے سات پیری کے پتے لینے ہیں اور یاد رکھیں آپ نے وہ پتے لینے ہیں جن پہ کوئی بھی چوٹ نہ لگی ہو پھر آپ نے وہ پتے ایک بالٹی میں ڈال کے اس پانی سے غسل کر لینا ہے اور یاد رکھیں جیسے ہی آپ کو غسل کریں گے آپ کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ غسل آپ نے کم از کم تین سے پانچ مرتبہ ضرور کرنا ہے اور آپ اپنی صحت کو یا اپنی سکن کو روز برو صاف ہوتا ہوا خود دیکھیں گے جہاں تک آپ کے ہیر فال کی بات ہے تو آپ نے اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیاس کا پانی لے کے اس پہ دس مرتبہ سورے تین اور ساتھ ساتھ مرتبہ سورے فلق اور سورے ناس پڑھ کے اپنے بالوں کے اوپر ملنا ہے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے وہ بال واش کر لینے ہیں انشاءاللہ دس سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا ہیر فال ہتم ہونا شروع ہو جائے گا عزیز دوستو یاد رکھیں جناتی نظر بد سب سے حطرناک ترین نظر بد میں شمار ہوتی ہے کیونکہ انسان اگر نظر بد لگاتا ہے تو وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے یا وہ انسان آپ کو تھوڑی دیر دیکھ کے اپنا مو دوسری طرف کر لے گا لیکن جناتی نظر بد اتنی حطرناک اس لیے ہے کیونکہ ہمیں جنات نظر تو نہیں آتے اس لیے وہ جب تک چاہیں جہاں چاہیں آپ پہ نظر بد لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کی نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ فیغفر لمن یشاء ویعذر من یشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسابت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الراحمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر